سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا سولی پر ہے ایمانداری؟ دو تصویریں ذرا دیکھئے اتر پردیش میں کس طریقے سے ایک آئی ایس کا توادلہ اکھیلیش سرکار نے کر دیا ایمانداری کی اسے سزا مل گئی تعریف کی بجائے دوسری تصویر آجستان میں بھی نظر آگئی جہاں اشوک گہلوت سرکار نے ایک آئی پی ایس افسر کا توادلہ کر دیا چونکہ اس نے گازی فقیر نام کے ایک ہسٹری شیٹر کے خلاف فائلیں کھول دی تھی جاج کو آگے بڑھایا تھا جسے شخص کی ستہ کے گلیارے میں رسوخ ہے اس کے خلاف کارروائی کرنے کی سزا پنکہ چودری نام کے ایک آئی پی ایس افسر کو ملی ہے جیسل میرے میں اس پی کے پت پر تینات ہے پنکہ چودری ان کا تبادلہ جس طریقے سے کیا گیا اشوک گہلوت سرکار راجستان کی سوالوں کے گھیرے میں ہے اور یہ بھی دیکھئے ذرا کتنا دلچسپ ہے کانگریس کی ادھیکشہ سونیا گاندھی باقاعدہ ایک چٹھی لکھتی ہے پردھان منطری کو یوپی میں جو گھٹنا سامنے آئی تھی اس پر چنتہ ظاہر کرتے ہوئے کہ درگا شکتی ناکپال کے ساتھ انیائی نہ ہو لیکن کانگریس شاسط پردیش میں ہی کس طریقے سے ایک ایماندار افسر پر کڑی کارروائی کی گئی اس کی بانگی بھی دیکھنے کو مل گئی اب سوال یہ ہے کہ کیا سونیا گاندھی ایک چٹھی پردھان منطری کو پھر سے لکھیں گی اور کہیں گی یہ کہ اشوک گہلوت سرکار جو ہے اس کی جو کارروائی ہے اس پر بھی جات بٹھائی جائے جات کی جائے دو تصویریں جو آپ کے سامنے ہیں پہلی تصویر میں ہم آپ کو وہ ایماندار افسر دکھا رہے ہیں پنکہ چودھرین کا نام جیسل میر میں اس پی کے پت پر تیناب تھے آئی پی ایس افسر ہیں گازی فقیر کے خلاف جو انہوں نے کارروائی کی اس وجہ سے ان کا تبادلہ کر دیا کیا چوراسی سال کی عمر گازی فقیر کی علاقے کے پرانے ہسٹری شیٹر ہیں ستہ کے گلیارے میں گازی فقیر کا پرانا دب دبا ہے کیا کچھ کہا پنکہ چودھری نے آپ کو سنواتے ہیں اس میں گورنمنٹ کو ڈیسائٹ کرنا ہوتا ہے کیسے دیکھر کو ڈیسائٹ کرنا ہے گورنمنٹ میں مجھے جب یہاں بھیجے تھا اس کے اندرسا ہم یہاں جواننگ کی تھی جیسے میرے سپی کی گورنمنٹ کا بھی دو دن پہلے آبی شایٹ مجھے کہیں اور جوانن کرنا ہے میں اس کے لئے تیار ہوں اس کی پیچھے کئی تھیوئی ہو جاتی ہیں کئی کاران ہو سکتے ہیں میں پرانوں میں نہیں آنا چاہتا ہے کہ میرے ٹاسپر کے پتی کیا کاران میں جو یہاں جوانن کیا تھا مجھے نہیں پتتے کہ مجھے یہاں تو جوانن کر رہے گیا اب کاران مجھے نہیں پتتے ہیں میں یہاں سے جا رہا ہوں تو میں اس میں نہیں جانا چاہوں کہ اس کی پیچھے کیا کاران ایک ایماندار افسر جو کی اپنا کرتب میں نباتا ہے ایمانداری کے ساتھ تمام دباؤں کو جھیلتے ہوئے اگر اس کے خلاف اس طرح کی کاروائی ہوگی تو بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پورے فورس کے منوبل پر اثر نہیں پڑے گا اور سوچی بھلا جب آئی ایس آئی پی ایس جیسے رسوکدار افسروں کا یہ حشر ہوتا ہے ان کے ساتھ بھی اس طرح سے کاروائیاں کی جاتی ہیں تو جو چھوٹے موٹے افسر ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ادھیکاری ہوتے ہیں وہ کس قدر دباؤ میں رہتے ہوں گے تو یہ تصویر آج اسطان کی ہے جس نے کئی سوال کھڑے کیے ہیں وہ پھر سے آپ کو گازی فقیر کے بارے میں بتا دیں گازی فقیر انیس سو چوراسی میں گازی فقیر کی ہسٹری شیٹ غائب ہو گئی تھی جبکہ انیس سو پیسٹ میں تمام فائلیں تیار کی گئی تھی لیکن جس طرح سے اس معاملے میں اب اس پی کا توادلہ ہوا ہے کاروائی کرنے کے خلاف تمام طرح کے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں اور راجستان کی جو کانگریسی سرکار ہے وہ سوالوں کے گھیرے میں ہے آپ کو بتا دیں گازی فقیر کے جو بیٹے ہیں ان دنوں پوکرن سے وہ ودھائک بھی ہیں پورے علاقے میں رسوخدار پریوار کے طور پر پہچان ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اشوک گہلوت سے بھی اس پریوار کے کافی نزدیکی تعلقات ہیں اور ایسے میں گازی فقیر کے خلاف کارروائی کرنے کی حمد جھٹائی ایک آئی پی ایس نے لیکن دیکھئے ذرا اسے کیا سلا ملا جس طرح سے اس کا توادلہ کیا گیا ہے آئی پی ایس افسر کا پنکر چودھری کا جیسل میر سے کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اتر پردیش کی گھٹنا پر کانگریسی تمام طرح کے سوال کھڑے کر رہے تھے بڑھ چڑھ کر میڈیا میں بیانات دے رہے تھے سوال یہ انہی کے صوبے میں جب ایسی تصویر نظر آئی ہے تو کیا اب کانگریس کے بڑے نیتا کردعوڑ نیتا کچھ بولیں گے اور کیا سونیا گاندھی ایک چٹھی اب اس بابت بھی پردھان منطری کو لکھیں گی تو پورے دیش بھر میں کموں بیش ایک سیستیتی افسروں کو یہ نیتا سیاست دا اپنی کٹ پتلی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اگر ان کی زبان یہ افسر نہیں بولتے ہیں ایمانداری سے اپنا کرتب بے نبھاتے ہیں تو انہیں کیسے سائیڈ کر دیا جاتا ہے آپ کے سامنے یہ تمام تصویریں ہیں اس کی بانگی ہے آپ کو سنواتے ہیں گازی فقیر کے بیٹے کا کیا کچھ کہنا اس گھٹنا کم کے بارے میں اور چلیے اگر پھر سے اتر پردیش کا رخ کر لیتے ہیں جہاں پر ایک آئی ایس کے خلاف جو کاروائی کی اکھیلے شادہ نے اس سے کئی سوال کھڑے ہوئے اور نیوز ٹونڈی فور کے اسٹنگ آپریشن نے اتر پردیش سرکار کی اب پھول کھول دی ہے جس رپورٹ کو آدھار بنا کر اس ڈی ایم درگا کا نلمبن کیا گیا اس رپورٹ کا سچ افساب نے آ چکا ہے الائیو کی رپورٹ میں تناؤ نہ ہونے کی بات تھی لیکن سرکار نے تناؤ کی بات کہی تھی جھوٹ سامنے آنے کے بعد یو پی سرکار کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ پا رہا ہے بہت ساری ایسے بھی معاملے ہوتے ہیں جہاں کئی سمپردائک کناب نہ پیدا ہو یا کوئی ایسی بات نہ ہو جہاں گاؤں میں کسی طرح کے بیواد بڑھ جائے تو یہ پرساسنے کبھی کبھی نڑے لینے پڑتے ہیں رپورٹ ڈی ایم کی کیا ہے رپورٹ الائیو کی کیا ہے اس کی بھی آپ جانکری کر لینا میں نے آپ سے کہا جو بھی رپورٹ آئی ہیں اس کے ساتھ اور بھی رپورٹ ہیں الائیو کی بھی رپورٹ ہیں اور بھی جانکری ہیں وہ بھی جانکری کرنی چھے یہی وہ دلیل تھی جس کے ذریعے مکہ منتری اکلیش یادو نے ایس ڈی ایم درگا شکتی ناگپال کے نلمبن کو صحیح ٹھہرایا تھا لیکن مکہ منتری کے اس بیان کی پول تین دن بعد بھی کھل گئی جب نیوز ٹوئنٹی فور کی اسٹنگ آپریشن میں الائیو نے قبول کیا کی قادل پور گاؤں میں کسی طرح کا کوئی سامپردائی تناؤ نہیں تھا اور نہ ہی اس کی طرف سے تناؤ کی کوئی رپورٹ سرکار کو بھیجی گئی تھی ایسا تو کوئی ماحول تھا نیوز ٹوئنٹی فور نیوز ٹوئنٹی فور نے الائیو کا اسٹنگ آپریشن دکھایا اس سے درگا شکتی ناگپال ماملے میں اکھلیش سرکار کے چھوٹ کا کچھا چٹھا کھل گیا اس کھلا سے نے مکہ منتری اکھلیش یادو کی بولتی بند کر دی اکھلیش دلی تک آئے لیکن بینا کچھ کہے واپس لخناؤ چلے گئے آئیے آپ کو ایک بار پھر سناتے ہیں کہ اکھلیش نے کس ریپورٹ کی بناہ پر نویڈا کی اسٹی ایم درگا شکتی ناگپال کی نیلمبن کو جائز ٹھہرایا اور اسی کو تیار کرنے والے نے سرکار کی کیسے پول کھول دی جھوٹ کی پول کھولنے کے بعد سماجوادی پارٹی اسٹنگ آپریشن پر بھولنے سے بچ رہی ہے پارٹی میتا کہہ رہے ہیں کہ ماملے پر کیول مخمنتری ہی بات کریں گے سٹنگ کے ذریعے سچ بے پردہ ہوا تو سیاست فلڑنے لگی لخناؤ سے لے کر دلنے تک درگا ماملے پر بوال مچ گیا اگر وہی علاجیوں کی بات کر رہا ہے سچ بات یہ بہت کچھ ہے ہی نہیں وادہ تیرا وادہ وادے پہ تیرے مارا گیا بندہ یہ سیدھا سادھا یہ جو اتر بدیش کے سیدھے سادھے لوگ ہیں جنہیں یہ لگا تھا کہ مایواتی جی کے کشاسن سے لوگ مکت پا کر کے اور ایک اچھے شاسن کی طرف جائیں گے لیکن ہوا یہ